اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو میرے کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے ہم سب کے گھروں میں سکون دے ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت دے حادثات کی موت سے بچا کے رکھے چلتے پھرتے کی موت دے کسی کا مہتاج نہ بنائے اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دینے والے ہاتھ بنائے لینے والے ہاتھ نہ بنائے آمین آمین سبح آمین آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں چکن کڑائی یہ چکن کڑائی کئی وضا کے رہتے ہیں میں میرے حساب کی چکن کڑائی بتانے ہوں اس کے لیے لی ہوں میں چکن چکن تھائیس ہے آپ فل چکن لے کے جسا کری کر جتے نارمل پیسز کرانا چاہ رہے ہیں کرا لے سکتے ہیں چکن تھائیس بول لیس ایک کلو ہے ایک کلو میں کبھی 14 پیس چڑتے کبھی 15 کبھی 16 پیس چڑتے تو میں ایک کلو لی اور اس میں سے ہڈی نکال دی وہ لوگ سے اس نکالنے لگائی میں تو آپ لوگ جیسا بھی چاہے بنائیے بریس میں نے بنانا اچھا نے بنتا بدبکس بنتا ٹرماتے 200 گرام ہری میرچی 7 سے 8 کوت میر پار چائی کے چمچے ڈنڈی کے ساتھ ایک دم رفلی کٹ کرنا ہے اس کو باریک نہیں کریم ہے 2 ٹیبل سپون امول کریم ہے یہ نیمو کا جوز ہے ایک لیمن بگ ادرک کے سلائسے سے فروزن ادرک کلے کے رکھتی ہوں میں وہ ہے 8 سے 10 ادرک لیسن ایک چائی کا چمچہ فل لینا ہے آپ لوگوں کو نمک لینا ہے ایک چائی کا چمچہ 10 گرام کیپسکم شیملا میرچی آدھا چائی کا چمچہ کالی میرچی پارڈر رفلی تین پینچ لال میرچی پارڈر چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہوئیل ڈال دیوں گی میں اس میں تھوڑی سی ادرک ڈال دیوں گی میں ایسے پیسز کٹ لے کے فریزر میں رکھ دیتی چکن پہ پیسز ڈال دیوں گی چیز بند کر دیتی میں اب میریم کو ہائی فلم کر رکھنا ہے اب اس میں اصلا جس کھوچے ڈال ڈال مرچی ڈال 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 مرچی ڈال ڈال لازک میں ڈالنے کے لئے اس کو ایسید کھونے دیں گے دلانا کرنا نہیں ہے نمبر داغل بھی کھونے نمبر داغل بھی کھونے نمبر داغل بھی پس ایک سینٹ اجنا بھیار نہیں اور اس کو کھونکو بھی کڑے میج بنانا ہے پرائی پین پتیلا ایسا کچھ بھی نہیں اور آنٹی کڑے کیسی آپ پوچھیں گے پہلے سے بول داری ہوں کڑے کو مرد دیکھئے رسیپی کو دیکھئے آپ لوگ ایک جانوں کو بول اب اس کو میں سینٹ پیچ رکھوں گی سینٹ پیچ رکھیں فرائی کرنا ہے 10-15 منٹ میں اس کو فرائی کرتے جاؤں گی حلکہ حل اس کے بعد آپ لوگ سے ملوں 10 منٹ ہو گئے میں فرائی کر لیوں یعنی تو اس کی نکالی یعنی تو آدھا آدھا ٹماٹا کٹیے اوپر سے اس کی نکلتا مگر میرے کو اس کی عادت ہے گول فلائس کی پتلے پتلے دیکھیں ابھی پورا نغمت دل دیں گے اور تھائید کو جلدی گل جاتے بریس دیر میں گلدتا میں کورنے کروں گی اس کو ایسی چھوڑوں گی میں 5 منٹ کم فلیم ہے بلکل کم فلیم پیج بنا دیوں اب یہ فلیم کے ہے تماتے پورے دل گئے اب اس میں پورا نیبھو دل دیں گے نیبھو دالتے چھو یہ مسالہ جو نیچے تھوڑا پکڑا نا وہ نکل جا رہا ہے نونسٹک پر بنائے نا تو یہ موزہ نہیں آتا تیل آگے اچھا تینہ تیل چھوڑا کالی مرچ چھوڑا لال مرچ چھوڑا ہرا دھنیاں رفلی کٹ کراؤ یہ آدھرہ تھوڑی سی رکھی سو میں کریم امول کریم ہے یہ اور تھوڑا تھوڑا دھنیاں زیاد لگتا ہے اس میں مرچ چھوڑا یہ ہری مرچ چھوڑا سلیٹس نے کریم دال دی مہتیر کیپسکم ایک کیپسکم میں چھوڑا بڑی رہی تو آپ لوگ چھے پیس کریے اور کیپسکم زیاد گلانہ نہیں ہے کرنچی نیس آنا ہے اور پھر سے بلو میں یہ چکن کڑائی نہیں ہے چکن کڑائی ہے یہ میرے اسپیل کی ہے یہ پروپر چکن کڑائی نہیں ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے بنا کے دیکھئے اس کے بعد کمنٹس پر پھر سے تھوڑا ہرا دھنیا پودینہ نہیں لگتا اس میں کالا پڑ جاتا یہ کلنیاں حلدی نہیں ڈالنا ہے اس میں اس پہ کواد نہیں کرنا ہے بلکل چکن اچھا سے گل گیا چکن گلہ نہیں آنٹی کیا خوش کے ناپ لگا میں کچھ اندازہ ہے بلکل میں بلکل پھل فلیم پہ ہے اب گیس بن یہ بن کے ریڈی ہیں میں آپ لوگ کو ڈیش آؤٹ کر کے بتا دیں روٹی نان پھلکا چپاتی خبوز ہر چیز سے اچھا دیکھتا اسٹارٹر ٹائپی اگر آپ لوگ کھائیں گے تو بہت اچھا دیکھتا اور کوشش کریئے تھائیس سے بنانے کی اگر نہیں تو فل نارمل یا ہڈی والا چکن لے کے بھی بنا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا لائک کریئے شیئر کریئے سبسکرائب کریئے دعا میں یاد رکھئے اوکیے ٹیک کر اللہ حافظ